اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی پرکتر لوگ خیر خیلی سے ہمیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو پیارے ویورز ہوس لائی فوڈ سگرٹ پرکتر لوگی حضر ہیں تو آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ بکترے کے بکترے کی سیری بکترے کی سیری کی ریسپی آپ لوگ سے شیئر کریں گے جو کہ بہت آسان اور جلدی تیار ہونے والی ہے تو پیارے ویورز میں نے سوچہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نیا شیئر کر لیا جائے تو یہ بکترے کی سیری جو ہم نے وہ کسائی سے بنوائی ہے بعض لوگ اسے اس کے بال وغیرہ جلا کے اسے اس کو ٹلو پر جلا کے بناتے ہیں لیکن ہم نے یہ کسائی سے بنوائی ہے یہ بہت اچھی اور مزیدار بنتی ہیں آپ لوگ یہ بھی بھر پر بنائیں اور ضرور بنائیں بنا کے بچے کو دیں اس سے دماغ بہت تیز ہوتا ہے اور یہ دماغ کے لیے بہت طاقت والی چیز ہے اور ایک قسم کی یہ ایک قسم کی یہ دوا بھی ہے اور یہ غزا بھی ہے تو پیارے ویورز تو پیارے ویورز رسیپی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری اپ لوگ سے یہ رکسٹ ہوتی کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور لائک اور شیئر کرنا ہے اور لائک اور بٹن رکس کرنا ہے تک کہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جل سے جل سے جل آپ تک پہنچ سکے تو چلیے ناظرین آئیے رسیپی شروع کرتے ہیں تو ہم نے اس کو اچھی طرح سے دھولیا ہے اور یہ ہے بھیجا اس کا دماغ جسے دماغ بھی کہتے ہیں بھیجا بھی کہتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا پکا کے پریشر کرکنے میں اس کے بعد ہم نکال لیں گے تو یہ بھیجا ہے جسے دماغ بھی کہتے ہیں اس کا ذائقہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے سیری میں ڈالنے سے تو یہ بہت شوربہ گڑا گڑا ہو جاتا ہے تو سیری بڑے مطلب بڑی طاقت والی چیز ہے دماغ کے لیے تو ہم نے سوچا آپ آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ بکترے کی سیری کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کر لیں اور بعض لوگ اس کے بال اتارتے نہیں ہیں ان کو اچھی طرح سے جلا لیتے ہیں لیکن ہم نے اس کو کسائی سے اس کی ساری مطلب یہ کسائی سے سیری بنوائی ہے تاکہ آپ کو یہ پکا کے بنا سکیں تاکہ آپ کو پکا کے دکھا سکیں تو پیارے ویورز اس میں ہم یہ پیاز یہ تین سے چار ہم نے پیاز کاٹ لیے ہیں وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ رہا ہونے پیاز زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ اس کا شوربہ بھی پیازوں سے زیادہ گھاڑا بنتا ہے ہمارا شوربہ میں اور بھی ہمارا شوربہ بھی گھاڑا ہوگا اور اس کا زیادہ بھی بہت اچھا بنے گا اور ہماری سیری میں بھی کھٹاس کھٹاسی سیری کے سالن میں بھی کھٹاس کھٹاس محسوس ہوگی ایک چمچ ہے لسنا رادرک کے پیسٹ کا اس میں میں نے سابت دھنیا بھی سکا اور سابت دھنیا میں نے اس میں کوٹ لیا تھا اس سے زاکا بہت اچھا نکراتا ہے اس میں یہ ہم ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں پاف چمچ ہم نمک کا اس میں یاد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جوائن ہے یہ ایک چھٹکی ہے ہم نے صرف اتنی سی ڈالنی اس سے زیادہ نہیں اس میں ڈالنی کیونکہ زیادہ ڈالنے سے اس یہ کڑوا کڑوا سالن میں کڑواہر سی آ جاتی ہے سابت زیرا ہے وہ اس میں נ đang کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ثابت جان location مکروح ہے اس کو ہم اپنے ہاتھ میں اس کو جپسا مس Wirko Kathapaо رحسم لیں یہ کڑواہر سی دونی کیوں کہ مسلے سے اس کا نکل آتی کشر لیں اس میں ہم گدوں ہم گا's tiroون دیکھا ہے اس میں ہم ڈالنے گئے اب اس میں ہم پانی نکل کریں گے لیکن ہم نے پانی کو پتچhui کا ڈالنیا مرچہ نہیں sontر مرچے باقی ہم نے مسالے اپنے سارے پورے کی پورے ڈال لے ہیں کیونکہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ سفید سری سری کا سالن آپ لوگوں سے اس کی ریسپی شیئر کرتے ہیں یہ ایک ماغے ہے جو ادھا کلو کا پانی ہے ادھا کلو پانی ہے وہ اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہہ رہنی ورزی یہ ہماری ساری چیزیں مکمل ہو چکی ہیں اب چمچ سے اس کو ہم ہی لاتے ہیں اب مجھے یہ پانی ذرا تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے لیکن ہم تھوڑا سا ہاف تھوڑا سا ہاف مک اس میں اور پانی کا ڈال لیتے ہیں سری کا سالن آپ لوگوں نے اس کا کمنٹ کر کے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتانا ہے کمنٹ میں آپ کو یہ ہمارا پکا ہوا سالن کیسا لگا ابھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم گلنے میں سری کا اور اس میں ہم نے ڈالا ہے کیونکہ اس کو زرا گلنے میں دیر ہو جاتی ہے تو اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو ہم سلٹی پہ لگائیں گے تو یہ ہم اپنا یہ ڈھکن بند کرتے ہیں ڈھکن بند کرتے ہیں ناظرین ہم نے اپنا یہ ڈھکن بند کر دیا ہے اب اسے ہم پندرہ منٹ تک اسے تیز آج پہ پکائیں گے اس کے بعد ہم حاضر کرتے ہیں ہم نے اپنے پریشر ککر میں سے اپنا یہ سالن نکال لیا تھا پریشر ککر میں سے اب اس کو ہم نے کڑائی میں تال لیا ہے تاکہ آپ کو لک اچھی طرح دیکھنے کو ملے تو پیاری ویگر یہ دیکھیں ہمارا یہ دھیجا بھی بلکل گل چکا ہے ہم نے یہ سوچا تھا اسے نکال لیں لیکن میں نے پھر بعد میں یہ سوچا کہ اس کو اسی میں پکا رہنے دیں کیونکہ اس کی اور پکائی ہو جائے گی اور اور بھی ہمارا سالن مزے دار بن جائے گا اب اس میں ہم ایک پیاری دہی یاد کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیونکہ دہی نالنے سے گریل بھی اچھی بنتی ہے اور سالن کے پیست میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو پیاری ویگرز اب اسے ہم اپنا یہ دہی اس میں مکس کریں گے دہی کا پانی ہمارا ہے وہ پانی چھوڑ چکا ہے وہ جاتی ہمارا جدب ہوگا سالن میں اب اس میں ہم گھیو دالتے ہیں اپنا اب جید اچھے گھر چندمچ میں ہم گھیو دالتے ہیں اور پھڑا سب چندمچ میں ہم گھیو دال لیں گے تاکہ یہ ہمارا سالن میں اچھی طرح سے گھنائی ہو سکے اسے ہم نو سے دس منٹ تک اسے مزید پکائیں گے اچھی طرح ہمارے مسالن کی مسالہ بن سکے اور اس میں بھنائی اچھی طرح سے ہمارے سالم کی ہو جائے پیارے ویورز یہ سگات ہوتی ہے سری سری پائے ہو گیا سری ہو گئی بڑے پاوے ہو گئی اور یہ اوجری ہو گئی پلیجی ہو گئی تو یہ ایک سگات ہوتی ہے جو کہ بہت کم کم پکانے کو ملتی ہے تو میں نے یہ سچا کہ آپ کے ساتھ یہ بکرے کی سری کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیوں تو آپ لوگوں نے کمنٹس کر کے ضرور کمنٹس بکس میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ہمارا سالن بننا ہوا آپ لوگ کو کیسی ہماری ریسپی لگی تو پیارے ویورز جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر انہوں نے سبسکرائب کر لیا تو تینکیو سو مچ تو پیارے ویورز آپ لوگ کی سپورٹ کی وجہ سے ہم آگے بڑھ سکیں گے تو پلیس ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور یہ شیئر بھی کریں یہ ثابت بنیا ہے سکہ اور یہ ثابت زیرہ ہے اور یہ ہے بڑی علاچی ہے دالچینی جسے ہم گیتے ہیں اور یہ لونگ ہے اور یہ کچھ کاری نکچے ہیں ان سب کو ہم لاکے مکس کر کے ہم کوپ لیں گے لیکن ہم نے ان کو زیادہ باریک نہیں کوننا ان کو زیادہ کھڑا کھڑا کر کے کوننا ہے ہماری یہ سالن کی بنائی اچھی طرح سے ہو چکی ہے اب اس میں ہم گرم مسالہ جو ہم نے یہ آپ کے سامنے ثابت آپ کو دکھایا تھا وہ ہم نے کوٹیا ہے اور اسی طرح ہی ہم نے کوٹا ہے آپ لوگ نے بھی اسی طرح سے پوننا ہے تو بسم اللہ راہ مانے رہی اس میں ہم آپ ڈالتے ہیں اپنا یہ گرم مسالہ اور اس کو دو سے تین منٹ تک اس کو اور تھوڑی دیر کے لیے اور بھونائی کریں گے ماشاء اللہ سے بہت پیاری بہت اچھی اور بہت ہی یونیک خشبو آرہی ہے تو آپ لوگ اسے چپاتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو دور کی روٹس کے ساتھ کھائیں اور یہ رات کی روٹی یا جانی کا جو باسی روٹی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کھائیں آپ کو بہت مزدار لگے گی نان کے ساتھ بھی اس کو ہم دو سے تین منٹ تک اسے مزید اس کی بنائی کرتے ہیں تو ماشاء اللہ سے یہ ہمارے سالن کی بہت پیاری خشبو بہت ہی یونیک خشبو آرہی ہے تو آپ لوگ بھی دیکھیں گے پکائیں گے آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا یہ سالن آپ کو بہت پسند آئے گا سیری کا تو بکرے کی سیری کا اس میں نہ سرخ مرچیں ڈالی ہیں پسی ہوئی نہ ہی ہم نے سبز مرچیں ڈالی ہوئی ہیں اور نہ ہی ہم نے کالی مرچیں ڈالی ہیں کیونکہ وہ سرخم کالی مرچیں ڈالیں گے اب تھوڑی دیر تک کالی مرچیں وہ حسبے ضرورت آپ لوگ ڈال سکتے ہیں آپ کی مرجیت ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے تھوڑی سی کوٹ کے ڈالی ہیں اس کے بعد ہم اور مرچیں ڈالیں گے بچوں کو بنا کے دیں گھر میں جو مہمان آئے اس کے سامنے بنا کے پیش کریں تو مہمان ضرور آپ کو واہ واہ کریں گے اور آپ کی تاریخ کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے تو پیارے ویگرز ہمارا یہ سالن کی بلکل بنائی ہو چکی ہے اب اس کو ہم ڈش آٹ کرتے ہیں یہ ہمارا سالن پکر پیار ہو چکا ہے تو آپ لوگوں نے ضرور کنانا ہے یہ بھر پہ جیسے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی آپ نے کمنٹ پس میں ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ہمارا بکرے کی سری کا سامن کیسا لگا تو ناظرین یہ رہی ہماری فائنل کو بکرے کے بھجے کی تو یقیناً آپ کو پسند آئے گی آپ کو پسند آئے تو آپ لوگوں پسند آئے تو ہمیں کمنٹ پس میں ضرور ہمیں کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ہمارا سالن کیسا لگا تو یہ ہے بھجا ہے اس میں سے ہام یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بڑا مزیدار ہوتا ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یہ طاقت والا ہوتا ہے اسے ضرور بچے کو پکا کے ایسے چیزیں ضرور اچھے کو دینے تھے یہ ایسے چیزیں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور بہت ہی اچھے بڑوں کو بھی بہت اچھی لگتی ہیں یہ چیزیں ایسے چیزیں جیسے سری پائے ہوئے اور بکرے کا یہ بکرے کی سری ہوگئی تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ کھائیں گے آپ کا دل بہت خوش ہوگا تو پیارے ویورز میری ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے یہی ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے یہی لوکیسٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور لائنگ کا بڈن روپیس کرنا ہے تاکہ میری ہاتھ آنے والی نئی ویڈیو آپ ترے جل سے جل پہنچ سکے اگر آپ کو دل چاہے تو آپ یہ شربے والا صاللن آپ شربے کی زیادہ WILL讓 آپ شربے کا زیادہ بھی یہ بہت مزیدار لگتا ہے لیکن میں نے دل چینے اورسابلن یہ ہے ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے شوربے والا سالم بھی آپ لوگ بنائیں شوربے والا سالم بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں شوربے والا سالم گاڑا گاڑا شوربہ ہو تو بہت ہی مزیدار لگتا ہے کھانے میں بہت ہی تیسٹ ہوتا ہے کھانے میں بہت مزیدار ٹیسٹ ہوتا ہے ہماری بکرے کی سیری کی ریسپی جتیدن آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو آپ نے کمنس وقت میں ہمیں ضرور کمند کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ہمارا یہ بنایا ہوا سالم اچھا لگا اور آپ لوگ نے اسی طرح گھر پہ بنانا ہے یہ بکرے کی سیری آپ وہ تدور کی روٹی کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں اور وہ سادہ توی کی جو توی کی روٹی ہوتی ہے یعنی کہ پتلی پتلی سے اس کے ساتھ کھائیں بھونی ہی اور بہت ہی مزیدار لگے گی نام کے ساتھ بھی بہت مزیدار لگتی ہے اور ایک خمیری روٹی جو بزار کی ساتھ بھی بہت مزیدار لگتی ہے تو پیارے ویورز آپ لوگوں نے اسی طرح ہی اپنے بچے کو بنا کے یہ بکرے کی سری بچوں کو بنا کے دینی ہے اور اس میں کوئی زیادہ اتنی مشکل چیز نہیں ہوتی تو آپ یہ اگر آپ چاہے تو مغز الگ سے بھی بنا پکا الگ سے بھی نکال کے بنا سکتے لیکن ہم نے وہ اسی میں اپنے سالن میں بنا کے پکایا ہے تاکہ سالن میں ہی ڈال کے پکایا ہے تاکہ وہ بھی اچھی طرح ہمارا سالن میں جیسی طرح تیار ہوتے کے اور وہ ہمارا جو مغز ہے وہ بہت ہی طاقت والا ہوتا ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے تو وہ وہ ہم نے اسی میں اپنے سالن میں بنا پکا کے بنایا ہے تو اگر آپ کو پسند ہے یہ پسند آئی تو آپ لگنے لائک کر کے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ کو یہ ہمارا بنایا ہو سالن کیسا لگتا تو جانے سے پہلے اللہ تعالی آپ لوگوں خوش رکھیں ہستہ بستہ رکھیں آپ لوگ میرے لئے دعا کریں اور ہمیشہ خوش رہے گا اپنا خیال دکھیں گے اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی